وَلَئِن قُدِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب اس آیتِ قریبہ میں یہ درست دیا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت اپنے وقت پر آئے گی اگر اللہ کی راہ میں موت آ جائے تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں طبعی موت سے انتقال کر جاؤ تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے موت تو اپنے وقت پر آئی لیکن تمہارے لیے بے حساب سواب اور مغفرت کی خزانے حاصل ہو گئے وَلَئِن قُدِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ اَوْ مُتْتُمْ یا مر جاؤ اور بالفرض وہ صورت ہی پیش آ جائے جس کا یہ منافقین تمہیں اندیشہ دلاتے ہیں لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةِ ضرور اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت خیر مِمَّا يَجْمَعُونَ ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے جو وہ مال جمع کرتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے اللہ کی طرف سے بخشش کا حاصل ہو جانا اور رحمت کا حاصل ہو جانا تو اللہ کی رحم میں مرنے والوں کو یہ بشارتیں حاصل ہوتی ہیں وَلَئِمْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ اللہ کی رحم میں نکلے ہو کسی بیماری سے انتقال کر جاؤ یا تمہیں شہید کر دیا جائے لَاِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے ضرور تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤگے اس میں کتنا پیارا انداز ہے کہ موت تو ایک وقت پر آئے گی تمہیں یہ منافقین ڈراتے ہیں کہ جہاد میں گئے تو مارے جاؤگے اگر واقعی ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی مسئیبت تو نہیں آئی کوئی نقصان تو نہیں ہوا موت اپنے وقت پر آئی اور پھر اللہ کی رحمت مغفرت یہ ساری چیزیں حاصل ہوئیں اللہ رازب ہوا اور دنیا بھی سمر گئی اور آخرت بھی سمر گئی صدرالعفادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی تفسیرِ خزان و عرفان میں لکھتے ہیں یہاں مقاماتِ عبدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوفِ دوزخ اللہ کی عبادت کریں اس وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اسے جہنم سے ڈر محسوس ہوتا ہے یہاں بھی یہ بیان کیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو عذابِ نار سے امن دی جاتی ہے اس کی طرف لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهُ اللہ میں اشارہ ہے کہ ضرور اللہ کی طرف سے بخشش جسے اللہ بخش دے گا اسے جہنم سے امان نصیب ہوگا دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کی شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی طرف وہ رحمتن میں اشارہ ہے کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشقِ الٰہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے انہیں حق سبحانہ وتعالی اپنے دائرہِ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا اس کی طرف لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُون میں اشارہ ہے یعنی فرماتے ہیں کہ بندے تین قسم کے ہیں ایک پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ جہنم سے جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس لئے عبادت کرتا ہے تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے جسے اللہ کی راہ میں موت آ جائے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا دوسرے وہ لوگ ہیں جو جنت کے حصول کے شوق میں عبادت کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا مقصد اللہ کی ذات کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی سے انہیں نوازے گا اس میں لَا اِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں اشارہ ہے اگر فرمائے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب آپ ان کے لئے نرم دل ہوئے آپ کے مزاج میں اس درجے لطف و کرم اور نرمی اور رحمت ہے کہ روز عہد آپ ناراض نہ ہوئے غزو عہد کے موقع پر جنہوں نے آپ کے حکم کے باوجود جگہ چھوڑ دی آپ غزب ناک نہ ہوئے اور آپ نے برداش فرمایا وَلَوْكُنْ تَفَوْضًا غَلِيْغُ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّو مِنْ حَوْلِكَ اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے اور شدہ سے کام لیتے تو وہ ضرور آپ کے اردگرد سے منتشر ہو جاتے فَاعْفُ عِنْهُمْ تو آپ انہیں معاف فرمائیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کی شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کاموں میں ان سے مشورہ لیں اس میں ان کا دل خوش ہوگا اور ان کی عزت افضائی ہوگی اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ مشورہ لینا مشورہ دینا سنت ہو جائے گا آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی مشورے کی معنی یہ ہے کہ کسی معاملے میں کسی کے رائے معلوم کرنا فَإِذَا عَزْمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ پہلے مشورہ کریں مشورہ کرنے کے بعد ایک فیصلہ کر لیں اور فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں بھروسہ ہمارے اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو توقل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرنا اور تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے مشورہ توقل کے خلاف نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ بے شک توقل والے بھروسہ کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں مقصود ہے مقصود ہے مقصود ہے مقصود ہے مقصود ہے مقصود ہے مقصود ہے